ساری دنیا ساری دنیا سے ہنو کی ساری دنیا سے ہنو کی میرے وطن کی شار گناو ایسا ہندوستان شروع کرتا ہوں رب کے نام سے جو نہائے ہنہربان اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اس پر وردگار عالم کی جس کے بنائے ہوئے تمام نظام کے اندر ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اور درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیئے اسم حسن آزم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیئے دوستوں اور اسٹیج پہ جلوا فروز مہمانِ اعزام اور نظروں کے سابنے طلبہ اور طالبات پردہ نشیم و عزیز خواتین حضرات آج کا ایک پرگرام جب پندرہ اگست کے نام سے انہوں میں آزادی کے نام سے موسم کیا گیا ہے یہ آزادی جو ہم کو آج دیکھنے کو ملی ہے اور ہندوستان کے بسنے والے تمام باشندوں کے چہرے کے اوپر جو خوشیاں نظر آ رہی ہیں ان خوشیوں کو لانے کے لیے اس کے پیچھے ایک داستان ہے اور ایک تحانی ہے جو حقیقت بھی ہے اور ایک اعتبار سے وہ ایک ہندوستان کے لیے بہت ہی خوبصورت پسے منظر بھی ہے دوستوں اور عزیز طلبہ اور طالبات یہ جو دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس دن کے پیچھے علماء اکرام کے قربانیاں ہیں ہندوستان میں بسنے والے تمام باشندوں کے قربانیاں ان کی شہادتیں ہیں بلا تفریق ہو کر ہندوستان کی آزادی میں تمام انسانوں نے حصہ لیا خصوصا ہمارے علماء اکرام نے اس دن کو دیکھنے کے لیے حصہ لیا اور ایک چاون ہزار علماء اکرام شہادت کو نوش فرمایا جس میں تین لاکھ مسلمان شہید کر دیا گئے اور انگلیزوں نے تین لاکھ قرآن مقدس کے نسٹوں کو جلا کر خاک کر دیا اس کے بعد یہ جنگ ہے اس کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا جس میں ہم سب خوشی منا رہے ہیں ہم اور ہمارا یہ پروگرام جو آج منعقد کیا گیا ہے وہ جس نے یومی اومی آزادی کے نام سے موسلم کیا گیا ہے تو دوستوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی تاریخ جو ہم کو دیکھنے کو ملی ہے یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ تاریخ کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہیں بہت بڑی چافہسانی ہیں بہت بہت لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں تب جا کے یہ دن ہم کو دیکھنے کو ملا ہے ونیس سو سیتالیس کی یہ جنگ آزادی اور جب یہ ہندوستان ونیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا تو میرے مہترم بزرگوں دوستو ہر ایک ہندوستانی کے چہرے کے اوپر خوشی اور مسررت کے آثار دیکھے جا سکتے تھے حالانکہ اس سے پہلے اٹھارہ سو ستاون اور دیگر تمام جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کا کھون بہا ہے ہندوستانیوں کا کھون بہا ہے اور وہ علمناک تاریخیں ہیں ہندوستان کے لیے یہ کہ جب انگریز اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے تھے ہماری عبادت گاہوں پہ تالے لگائے جا رہے تھے ہمارے مدارس کو بند کیا جا رہا تھا ہماری خانکہوں کو لوٹا جا رہا تھا اور ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا مساجد بند کی جا رہے تھیں خانکہیں جلائی جا رہے تھیں قرآن مقدس کے نسخے جلائے جا رہے تھے ولما شہید کیا جا رہے تھے ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا تھا ایمان والا مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اس کے لئے ہندوستان اپنی وساط کے باوجود بھی تنگ ہو چکا تھا یہاں کی زمین میں مسلمانوں کے اوپر پوری طریقے سے تنگ ہو چکی تھی تب جا کے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث تہلیوی رحمت اللہ علیہ نے جنگ آزادی کا فتوہ دیا اور مسلمانوں کو فتوہ دیا گیا گیا جہاد کا ہاتھ کی مسلمانوں نے اب انگریزوں سے اپنے ملک کو بچانا ہے اپنے مسجدوں کو بچانا ہے ملک کے مسجدوں کو بچانا ہے خانقاہوں کو بچانا ہے مداری تو اس کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اب میدان میں حضرت مولانا اشرف حلیطانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ جامن رحمت اللہ علیہ حضرت حفظ حضرت اوبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ اور اس طریقے سے مولانا مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد ششفاک اللہ خان اور دیگر تمام ہمارے برادران وطن تن چاہے وہ مہتمہ گاندی ہو چاہے وہ پنڈی جواہی لال نہیرو ہو ان لوگوں نے پڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ہندوستان کو ونیس سو سنتالیس میں آزاد کرائیا اور انگریزوں کو بھاگنا پڑا لیکن میرے مہترم بزرگوں دوستوں آج کے حالات یہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ہمیں حالات دکھائی دے رہے ہیں آپ انتاظہ لگا لیجئے اور آپ یہ سوچیں کیا ہمارے اصلاف نے کیا ہمارے اصلاف نے اپنی گردنوں کو اس لئے کٹایا تھا ہمارے ولمانے قربانیوں کے اوگیا اس وجہ سے دیا تھا کہ ہماری مسجدوں کو بند کیا جائے ہمارے مارھانے پر پابندی لگائے جائے ہمیں یہ کہہ کے نکالا جائے کہ آپ یہاں کے باشندے نہیں ہیں آپ دوسرے ملک میں چلے جائے اس طریقے سے اس طریقے کے حالات کیا کسی ہمارے بزرگ نے سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے نسلوں کو یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے کبھی ہمارے اصلاف نے یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی کہ آنے والا وقت اتنا ختم ناغ ہوگا کہ تمہیں جو ہے دالی دیکھ کے مارا جائے گا تمہیں ٹروپی دیکھ کے مارا جائے گا تمہاری مساجد پر تعلیل لگائے جائیں گے تمہاری مدارس کے اوپر تعلیل لگائے جائیں گے تمہاری خانکہوں کو بند کیا جائے گا ولمہ سے بخز رکھا جائے گا مسلمانوں سے نفرت کی جائے گی کیا اس وجہ سے ہندوستان کو آزاد کر آیا تھا اگر یہ ماحول ہوتا اس دور میں جس دور میں اللہمہ اکبال زندہ تھے تو وہ یہ نہ کہتے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن میرے مہتر مجرموں دوستوں اس وقت کے حالات کچھ اور تھے ہندو مسلم ایک ایسطر خان پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور ان کے آستائیں ہر ایک انسان سے جڑی ہوئی ہوتی تھی چاہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چاہے وہ مہنی دین چستی رحمت اللہ علیہ ہو چاہے وہ صابر کلیری ہو چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہو یہ بزرگانے دین ایسے دین ہیں ایسے بزرگانے دین ہیں جن کے مزاروں کے اوپر جن کی زیارت کرنے کے لیے ہندو بھی جاتا ہے مسلم بھی جاتا ہے سکھ بھی جاتا ہے عیسائی بھی جاتا ہے کیوں جاتا ہے؟ کبھی گھوڑ کیا کہ جس مزار پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا انسان جاتا ہے وہیں پہ پتھر پوجھنے والا ایک انسان بھی جاتا ہے آپ دیوان شریف چلے جائیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں ہندو بھی آ رہے ہیں مسلمان بھی آ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو بزرگ تھے حاجی وارس صاحب تھے مہنی دین چستی تھے سابر کلیری تھے نظام الدین اولیاء تھے وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ بلا تفریق بلا مذہب بلا تفریق وہ اپنے دسترخان خبیٹھا کرتے تھے ہندو بھی ان کے دسترخان پہ کھانا کھایا کرتا تھا مجوسی بھی ان کے دسترخان پہ کھانا کھایا کرتا تھا اس صبح سبحا گیا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا لیکن آج فستائی طاقتوں نے فستائی طاقتوں نے ہمیارا جینہ حرام کر رکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہندوستان کے اندر اگر رہنا ہے تو یہاں کے تمام تر ہمارے قوانین کو ماننا پڑے گا یعنی ان کے قوانین ان کے دھرم کو ماننا پڑے گا ان کے مذہب کو ماننا پڑے گا یہ کہاں کا قانون ہے میرے مہتر مجرموں دوستوں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو سیچنیاں ان کو پڑھا پڑھانے کے لئے کسی نے قربانی دی ہے دولہ الہ اللہ پڑھنے والے انسانوں نے قربانی دی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے چاہے جامہ محجد دلی سے پوچھ لیجئے چاہے قطب منار سے پوچھ لیجئے چاہے تاج محل آگرہ سے پوچھ لیجئے چاہے آپ جامہ محجد سے پوچھ لیجئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ ہر ایک ایک داستان آپ کو سنائے گا مسلمانوں کی داستان سنائے گا کالال کلا کی لالری تمہیں بتائے گی کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا ہے وہ کسی مزہد کے ماننے والوں نے وہ رول وہ اصول ادا نہیں کیے ہیں تاج محل کی صفیتی یہ گواہی دے رہی ہے کہ جو رول مسلمانوں نے ادا ہندوستان کے لیے کیے ہیں کسی نے لیے لیے کسی نے بھی رول ادا نہ کیے ہیں دوستو آئیے کچند اشعار چنیدہ آپ حضرات کے سامنے دیش کے متعلق ارس کرتا ہوں اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام باقادہ توڑا 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 شروع کر دیا جائے گا شاعر کہتا ہے کہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہ سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیا وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے مگر مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے اور شیر ملائزہ فرمائیے کاری صاحب کہ ہزاروں راستے ڈھونڈے ہزاروں راستے ڈھونڈے گئے اس تک پہنچنے تک مگر پہنچے ہوئے یہ کہے گئے کہ بھگوان سب کا ہے مگر پہنچے ہوئے یہ کہے گئے بھگوان سب کا ہے ہزاروں نسل خوشبو رنگ کے فلفول پودے ہیں ہزاروں نسل خوشبو رنگ کے فلفول پودے ہیں مگر گلشن کی انزلت آبرو ایمان سب کا ہے مگر گلشن کی انزلت آبرو ایمان سب کا ہے اور یہ شیر جی سمات فرمائیے کہ زمین پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں قرید شاہ صاحب شیر ملائزہ فرمائیے کہ زمین پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں زمین پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں زمین پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور یہ شیر بھی کچھ فرقہ پرست مرحضہ فرمالیں بلکل کہ یقین ہو کہ نہ ہو یقین ہو یا نہ ہو بات تو یقین کی ہے یقین ہو یا نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہماری جسم کی ملٹی اسی زمین کی ہے یقین ہو یا نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی ملٹی اسی زمین کی ہے میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی زمین کی ہے یہ دوریوں کی سیاست کسی سمین کی ہے آئیے دوستوں ایک شیر اور ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد بھی جگہ لیتا ہوں بھیکا ہوا کسی کا بھیکا ہوا کسی کا نہ چھنا ہوا ملے بھیکا ہوا کسی کا نہ چھنا ہوا ملے مجھ کو میرے نصیب کا لکھا ہوا ملے اور یہ شیر ملاحظہ فرمائیے گا ہوا ملے لے بھیکا ہوا ملے نہ چھنا ہوا ملے لے مجھ کو میرے نصیب کا لکھا ہوا ملے اور رونے کیا بات ہے رونے کا بھی ثبوت عدالت تو چاہیے آسو ہمارے گال پہ ٹھہرا ہوا ملے آسو ہمارے گال پہ ٹھہرا ہوا ملے اور یہ شیر دیس کے لئے دیس بھکتی ہمارا اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے چار مثل سمات فرمائیے کی ملے گی منزل مقصور یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصور یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اور ہمارے بہت قریبی دوست نورحمت صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ان کے بھائی حافظ پاری پرویز عزدانی صاحب کا سیر سیر ہم نے فیس بک سے نکالا ملائزہ فرمائیے کہ تمام ملکوں میں سب سے مہار لکھتے ہیں سبھی ورق پہ ترنگے کی شان لکھتے ہیں سبھی ورق پہ ترنگے کی شان لکھتے ہیں کہیں بھی قبر بنے دوستوں میری لیکن سیر ملائزہ فرمائے کہیں بھی قبر بنے دوستوں میری لیکن پہنچ کے میری قبر پہ ہندوستان لکھتے ہیں پہنچ کے میری قبر پر ہندوستان لکھ دینا